بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رحم کرنے والا ہے السلام علیکم گائز ویلکوم ٹو مائن نیو بیلوگ کیسے آپ لوگ امید و خیاریت سے ہوں گے جہاں رہیں آباد رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ ستا مسکراتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کی اور آپ کی پریشانیوں کو دکھ و تکلیفوں کو دور کریں تو اس لیے کے ساتھ آتے ہیں بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جا عزیزی میں بنانے والی ہوں کریلے اور ایسے کریلے بنانے ہیں بھر میں کریلے بنانے والی ہوں ہیں جسے آپ لوگ دھاگا پیڑ کے جو کریلے بناتے ہیں اس سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی آج میں ایک یونیک طریقے سے بھر میں کریلے بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں نے سوچا یہ ریسپ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جو لوگ کریلوں کے بودا شکین ہیں ان کے لئے سب سے بیسٹ ہے کریلے چھیلی ہیں میں نے یہ دیکھے کریلوں کے حد سے آپ نے اس طریقے سے چمت کی مسئلہ اس کے بیچ نکال لینا ہے سارے اور اس کے بعد اس سٹفنگ آپ جو بھی تیار کریں پیات سے سٹفنگ ہے چکن کی سٹفنگ ہے بیپ کی ہے یا مٹن کی ہے وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ لوگوں نے اس کی سٹفنگ تیار کر کے کریلوں میں اس طریقے سے بھرنی ہے ٹھیک ہے نا جسے اس طریقے کریلے پرو گے نا تو جناس سارا مسائلہ کریلے نا وہ باہر نہیں آئے گا جو تسیے انہوں فرائی کرو گے تو یہ ہوگا کہ اس کو دھاگہ لپیٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں چمت کی ویسے نا میں اس کو اچھے طریقے سے پریس کر رہی ہوں تاکہ مسائلہ جو ہمارا بائی نہ نکلے وہ جو دھاگہ لپیٹو پھر جب کھانا 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 کھاتے ہوئے ہم اس کو سرپ کرتے ہیں تو وہ عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ دھاگہ اس کو پہلے کھولیں اس کے بعد پھر ہم اس کو کھانا شروع کریں اس سے یہ ہوگا ہے دیکھیں بڑا بڑا سے کریلیں بھرے جائیں گے ہمارے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے نا پھر مسالہ جیسے آپ کو کہا ہے وہ آپ کی مرضی آپ لوگ کوئی بھی مسالہ اس میں بھر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب کریلے ہم نے چھیل لینے تو ایک گھنڈہ پہلے اس کو میں نے نمک لگا کے رکھ دیا تھا اچھے طریقے سے تو اس کے بعد جب میں اس کو میں آتی ہوں تو یہ بلکل بھی کڑوے نہیں بنتے اور نہ ہی وہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا بڑے لوگ تو کھا لیتے ہیں بچے نہیں کھاتے یہ دیکھیں اس طریقے سے نا ہم میں نے اس کو نا فرائے کر لیا دیکھیں آپ دیکھیں اس ٹفنگ ہماری جرہا سی بھی اس میں سے باہر نہیں آئی ایسی جیسے ہمارے جو فیلنگ کیا تھے نا ویسے کی ویسی ہے کریلے دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا معاشرہ سے اور یہ کریلے نا وہ سال زیادہ سالان سے ضرورت نہیں ہے کہ بلکلی سال ہوتے ہو عجیب یوں اس کو براؤن کرنے سے چھوٹڑے سے ہو جاتے ہیں مطلب کہ تو ٹوٹتے ہوئے چھوٹے ہو جاتے ہیں یا سے یہ میرا مسالہ بچ گیا تھوڑا سا نا تو کریلے فرائی ہو گیا میں نے اس پر ایڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے نا آپ لوگ بھی آپ کو پاس مسالہ بچ جائے اسی کے اندر آپ نے کریلے جو ہے نا وہ رکھ لینے تو میں نے بھی جو ہمارے پاس چکن کا میرے پاس مسالہ بچ گیا تھا اسی پر میں نے کریلے ایڈ کر دی ہیں اب یہاں پہ ہماری جو ریسپی پوری نہیں اب لاسٹ میں جو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو پہلے تو یہ مجھے نا کہ مجھے بتا دیں کہ آپ ہمارے لوگ اچھے لگ رہے ہیں تو آپ لوگ نے ہمارے ویڈیو کو نا لائک ان شیئر کر دینا ہے اور نا سبسکرائب بھی کر دینا ہے تو اڈے محبت پیار دے بڑا بڑا شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت اچھا جی لاسٹ میں جو ہماری فلیم ہے وہ آپ نے سلو ٹو میڈیم رکھ رہی ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کریں اب مرچے ایڈ کر دوں گا اس کے اندر ہاری مرچے میں موٹی والی ہیں ٹھیک ہے نا جو باریک والی ہوتی ہیں وہ کم ڈالی گا بہت زیادہ سپائسی ہوتی ہیں پھر بچے نہیں کھاتے خود بھی نہیں کھائی جاتی بہت زیادہ تکھا مسالہ خود بھی حضم نہیں ہوتا ہے گا اچھا اب میں نے اس کو کیا کرنا اپنی پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے میں نے اس کو دم پہ لگا دیا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جب آپ اس کو کھول لیں گے تو دیکھیں کہ بہترین اور شاندار سے جو ہمارے کریلے ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے تو میں اپنا اس کو کور کر دوں گی کیوں میں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اور جو فلیم ہے وہ آپ نے میڈیم رکھ رہی ہے دیکھیں کہ نہ تکریلے سڑھے سڑھن تنہا سڑھا مسالہ خراب ہوگی ٹھیک ہے ہے تو اب میں نے اس کو کر دوں گی گور تو پندرہ مٹ بعد ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں پندرہ مٹ بعد میں ٹکن چکے تھے معاشرہ کی نیسے تیار ہوگا ہے تو معاشرہ کل پھر دوبارہ حاضر روما کے تھوڑے سامنے ایک نئے بلوگ دینا اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے تسری ایر ایسی بھی ضرور پرائی کرنا تو بڑی پسند آئے گی تو بہت پسند آئے گی کریلے بھی سوفٹ مسالہ ہی بڑا اچھا اور تاگہ دی چندر تو بھی سکون مل جائے گا کہ تاگہ پلیٹو تو یہ کرو تو وہ خورا ہوگا سکون اور تواڑے کریلے دیرے اچھے دیکھیں ہیں تیار ہو جانگے تسری من کمینڈ بوکس لازمی رسنا ہے کہ تسری کریلے بنائے گا نہیں دو جات اللہ حافظ اللہ نکے پانے